موسیقی اسلام علیکم آج کی اس پیڈیو میں میں موجود ہوں ارفان وڈ فنیچر کے وہیر ہاؤس میں جہاں پہ آپ کو سستہ فنیچر ملے گا اور کوالٹی والا فنیچر دیا جائے گا خاص طور پہ جو فنیچر ہوتا ہے یہ ہمارے جہیز پیکچز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ جہیز پیکچز ہماری بہنوں کو بھی چاہتا ہے ہماری بیٹیوں کو بھی چاہتا ہے تو یہ خاص طور پہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوشش کریں گے سستے سے سستا جہیز پیکچز یہاں سے دلوائیں تو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں کی اونر کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں فردر ڈیٹیلز ان سے جانتے ہیں اس ویرہ ہاؤس کے اونر ادنان صاحب میں احساس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی علیکم سر کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے تو ہماری ویورز کو بتا دیں کس قوالٹی کے فنیسٹر آپ تیار کرتے ہیں ہمارے پاس بھی ترین قوالٹی کا فنیچر ہوتا ہے اس کا جو سٹیکچر ہوتا ہے کیکر ووڈ کا ہوتا ہے سائیڈلریں پڑھتل کی ہوتی ہیں ایم ڈی اے فلسانی اور ڈیکو پینٹ پولش سب یہ تیار کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ریٹس کیسے ملنے جا رہے ہیں ریٹس آپ کو کم سے کم ملیں گے اچھے سے اچھا ریٹ ملے گا فیکٹری ملیں گے حول سیل کا کام ہے ہمارا سپلائی کا کام ہے ہمارا اپری اپنی منفیکچر ہے فیکٹری ریٹ پہ آپ کو فنیچر ملنے جا رہے ہیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فنیچر دکھانا آپ کو عدران بھئی سب سے پہلے کون سا بیٹ سیٹ دکھائیں گے آپ سب سے پہلے میں یہ آپ کو سنگل بیٹ دکھاؤں گا یہ سنگل بیٹ آپ کو دوں گا صرف اور صرف دس ہزار روپے کا سنگل بیڈ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ٹین تھاؤزن میں آپ کو یہ والا بیڈ ملے گا ڈیڈ انچ موٹی لار ہوگی اس کے کیکر کی اور انچی موٹا فٹا ہوگا اس کے ساتھ اور اس کی ورنٹی ملے گی دس سال گرنٹی ہوگی دس سال کس چیز کی گرنٹی دیں گے گن کیڑے کی گرنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے گن کیڑے کی گرنٹی ہوگی اور یہ اس کا کلر تو نہیں خراب ہوگا جی کلر نہیں خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹین تھاؤزن میں ملے گا آپ کو پہلا بیڈ سٹ دکھا چکے اور اس میں کتنے کلر موجود ہوں گے کلر اپنی مردی سے کوئی بھی کروا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہو کوئی بھی کروا سکتے ہیں نیکس بتائیں نیکسٹ یہ ڈبل بیڈ ہے یہ آپ کو یہ والا ٹھیک ہے ڈبل بیڈ سٹ دکھانے جا رہے ہیں آپ چٹ کر سکتے یہ آپ کو ملے گا اٹھارہ ہزار کا خالی بیڈ اٹھارہ ہزار کا فائنل جی فائنل ٹھیک ہے جس میں اس کے بھی دس سال گرنٹی ہے ٹھیک ہے دیمک لگ جائے گھن لگ جائے کیڑا لگ جائے اسے آپ کوالٹی چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی وہی استعمال کی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو نیکسٹ بیڈ دے بیڈ سٹ دکھا رہے ہیں جو آپ کو ٹین ہاؤزن میں ملے گا اور اس سے پچھلے والا سر اس کے بارے میں گائٹ کیجے گا یہ بھی سیم ہی ریٹ ہے آپ کو اٹھارہ ہزار پے کا بیڈ ملے گا اگر کوئی ٹی بیڈ ڈرسنگ سی ٹی بل لینا چاہتا ہے تو اسے آپ کو ملے گی باتیس ہزار روپے کی باتیس ہزار کی جی بیڈ سائٹ ٹی ایبل کتنے کی ہیں سائٹ ٹی بل آپ کو ملے گی سات ہزار روپے کی دو سات ہزار کی دو ٹھیک ہے نیکسٹ آگے چلتے ہیں یہ کس کو الٹی میٹ تھیار ہوا ہوئے یہ بھی ڈیکو پینٹ ہے سیم ہی ریٹ ہے اس کا یہ بیٹ ملے گا 80.000 ملے گا اگر کوئی بیٹ سائی ٹیبل لیتا ہے تو چھپیس ہزار روپے کی اگر کوئی بیٹ ڈریسنگ لیتا ہے تو آپ کو ملے گی 32 واپے کی اچھا ڈکو پینٹ کتنی دیر تک رہت ہے کوئی اس کی گرنٹی ہے مطلب اس کی لائف کیا ہوتی ہے اس کی لائف یہ خراب نہیں ہوتا اتنی جلدی ہوتا اتنی جلدی خراب نہیں ہو Erdevih IT 시간 ہوتی ہے اس کے بھی یہ بھی range زور کے ڈی Religionen یہ بھی سیمی ڈیزیننگ ہے ڈیزیننگ الیادہ ریٹ اس کا بھی سیم ہے یہ اٹھارہ آزار رپے کے بیٹ ہے یہ اوڈی سٹائل میں بنائے گیا ہے جی ڈیفرنڈ سٹائل ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ بیٹ کی بات کرتے ہیں تو بیٹ کتنے میں ملے گا؟ اٹھارہ آزار رپے کا بیٹ میلے گا اگر کوئی بیٹ دریسنگ لیتا ہے تو باتیس آزار رپے کی بیٹ دریسنگ لیتا ہے اگر اس میں کوئی جہاز پیکیج لیتا ہے جہاز پیکیج اس میں ملے گا ایک بیٹ دو سائی ٹیبلیں ڈریسنگ شوکیس صوفہ صوفہ والی ٹیبل ایک لاکھ دس ہزار رپے میں میٹرس اس کے ساتھ فری ہوگا اور میٹرس فری ہوگا اور جہاز پیکیج کتنے میں پڑے گا ہمیں جہاز پیکیج ایک لاکھ دس ہزار رپے میں پڑے گا ایک لاکھ دس ہزار اور پاکستان میں کیشن ڈیلیوری ہوتی آپ کی جی ڈیلیوری کا خرچہ کسٹمر کا یہ ہوگا اور ڈیلیوری دیں گے ڈیلیوری دیں گے ڈیلیوری دیں گے ڈیلیوری دیں گے ڈیلیوری ہم چلتے ہیں ڈیلیوری اس کے بارے میں گھائٹ کیجے گا یہ بھی سیم ہی ریڈ ڈیٹ 18000 رپے کا بیٹ درسنگ 32000 رپے اگر کوئی پورا جیز پیکیج لینا چاہتا ہے تو وہ آپ کو ایک لاکھ دس ہزار رپے میں ملے گا بماں میٹریس ٹھیک ہے بنا میٹریس بماں میٹریس ٹھیک ہے نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں یہ چھوٹا سا یہ بھی سنگل بیٹ ہے سنگل بیٹ یہ بھی آپ کو دس ہزار رپے کا ملے گا اب قوالٹی جائے کریں پریمیوم قوالٹی لگائے گی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ تین تھاؤزن میں ملے گا یہ یہ ڈبل بیٹ اٹھاران ہزار رپے کا بیٹ بیٹ دو سائٹ اپنے چھپیس ہزار کی بیٹ ڈریسنگ بتیس ہزار رپے کی اگر کوئی پورا جیز بیکی لیتا ہے تو ایک لاکھ دس ہزار رپے تو اس میں جو صوفا استعمال کیا گیا وہ کس کوالٹی میں استعمال ہوگا وہ بھی اچھی کوالٹی کا ہوگا ٹوٹل کتنی ایٹم بیٹ لگا ہوگا ہے اس کے بارے میں گھٹ کیجئے بیٹ 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 بوکس والی اس کے ساتھ شوکیس ہے ڈوائیڈر یہ آپ کو بیٹ ڈریسنگ شوکیس ملے گا نوی ہزار رپے کا اگر کوئی پورا جہیز پیکیج اس کے ساتھ لینا چاہتا ہے تو ملے گا ایک لاکھ ساٹھ سال گرنٹی دی جائے گی اور یہ تینوں چیزیں کتنے میں ملیں نوی ہزار رپے میں اور خالی بیٹ خالی بیٹ آپ کو ملے گا پینتیس ہزار رپے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ بھی اٹھارہ ہزار رپے رپے بیٹ ریسنگ بتیس ہزار رپے کی پورا جہیز پیکیج ایک لاکھ دس ہزار رپے جہیز پیکیج جتنے بھی مجود ہیں سیم پرائز میں یہ ورساچی والے کے علاوہ نیکسٹ یہ ایک لاکھ دس میں یہ اوپر والا بھی یہ بھی ناظرین ابھی آپ کو جو بھی دکھا رہی یہ ایک لاکھ دس میں یہ ڈیفرنٹ پرائز میں یہ ڈیفرنٹ پرائز ہے اس کی یہ ڈیفرنٹ آئی گلوس پینٹ میں ابھی اس کے اوپر کمپاؤنڈ ہو نہیں ہے اچھا کمپاؤنڈ ہو نہیں یہ بھی آپ کو بیٹ ڈیسنگ اگر کوئی لیتا تو ملے گی سترہ ہزار روپے کی اگر کوئی بیٹ ڈیسنگ شوکس لیتا تو نوی ہزار روپے کا ملے گا اگر کوئی پورا جیز پیکیج لیتا تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں ملے گا نیکسٹ آگے چلتے ہم یہاں پہ سنگل بیٹ لگا ہو ہے دس ہزار روپے دس ہزار روپے میں پیلر میں سالڈ پیلر ہے اس مختلف ریٹ ہے چالیس ہزار روپے کی آپ کو بیٹ ریسنگ ملے گی پڑھ تل کی لگا روپے جی یہ اکر والا اور یہ نیچے والا سیمی بیٹ ریسنگ چالیس ہزار روپے کی ملے گی آپ ٹھیک نیکسٹ آتے ہیں یہ ٹھائیل یہ وہی اٹھارہ ہزار کا بیٹ ہے ٹھیک ہے بیٹ ریسنگ بتیس ہزار روپے کی اور یہ سار چی یہ بلیک ہے بیٹ ریسنگ آپ کو ملے گی ستر ہزار روپے اگر کوئی بیٹ ریسنگ شوکس لینا چاہتے تو نووی ہزار روپے ریسنگ شوکس نیکسٹ رام آتے یہاں پہ ویلوٹ بیٹ لگا بہت بیٹ ہے اس کے بار ہمیں بریف کریں اس میں ویلوٹ یوز ہوئی ہے براس لگا ہے اس کے اندر براس لگا ہو ہے اور یہ بہت اچھی قوالٹی ہے ٹھیک ہے بیٹ کتنے کا ملے گا فائنل بیٹ آپ کو ملے گا پچاس ہزار روپے ملے گا ٹھیک ہے اگر سائی ڈیبل لیتے ہیں تو ستر ہزار کا جی پینٹ ہزار ہزار کار ٹھیک ہے اور اس کی گرنٹی دیں گے ویلوٹ کی جی ویلوٹ کی گرنٹی ہوتی خراب ہونے کی پھٹنے کی نہیں ہوتی خراب ہونے کی ہوتی ہے نیکسٹ آگے چلیں سٹینڈ کس کوالٹی میں آتا ہے کمرشل ویلوٹ میں ہوتا پانی لگے پھولے پھولے جاتا پانی کھڑا ہونے سے پھول جاتا پانی لگنے سے نہیں پھول ٹھیک ہے نیکسٹ آگے چلیں نیکسٹ آگے چلتے ایک اور پیار سب بیٹ دکھاتے ہیں آپ کو یہ چیک کریں یہ دیکو پینٹ میں ہمارا سیٹ پڑا ہو ہے پورا یہ بیٹ ڈریسنگ ہے اس کے ساتھ شوکس ہے ماسٹر شوکس چھے بھئی چھے کا یہ آپ کو بیٹ ڈریسنگ شوکس ملے گا نوی ہزار روپے کا پورا جہیز پیکج لیتا ہے اس کے آتے ہیں یہ چیک کریں یہ بھی ورس اچھی ڈیزائن ہے گری کلر ہے ہائی گلوس پینٹ ہے اس پہ ٹھیک ہے یہ بھی وہی سیم ریٹ ہے نوی ہزار روپے کا بیٹ ریسنگ شوکس ہے اگر پورا جیز پیکج لیتا تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا ملے گا ایک ساٹھ کا نیکسٹ یہ براؤن کلر میں یہ بھی سیم ہی ریٹ ہے یہ بھی ایک ساٹھ میں پورا جیز پیکج ملے گا اور ویسے آپ مارکیٹ میں یہ کتنے کا سیل گا مارکیٹ میں تقریبا یہ قوالٹی آپ کو کم دو لاکھ کی ملے دو لاکھ ریٹیل پہ اور یہاں پہ آپ کافی ڈسکون میر رہے نیکسٹ ہم آتے بلیک کلر کا بہت ہی پیارا بیٹ سرک لگا ہو ہے یہ اس کے اندر پوشش ہے ویلویٹ میں یہ آپ پورا جہیز پیکج ملے گا ایک لاکھ سترہ ہزار روپے میں اگر کوئی بیٹ ڈریسنگ شوکس لیتا ہے تو وہ ملے گا اسے ایک لاکھ روپے میں ایک لاکھ روپے میں اور خالی بیٹ کتنے گئے خالی بیٹ اس کا ہے پچاس ہزار روپے چاس ہزار کا آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ ڈیفرنٹ چیز لگی ہوئی ہے چیز لگی ہے نیکو پینٹ اس کا ٹھیک ہے یہ بھی ماسٹر دریسنگ کے ساتھ بیوٹی باکس واری دریسنگ کے ساتھ بڑا شوکس ہے چھے بھئی چھے کا یہ بھی آپ کو نوے ہزار روپے کا پورا سیٹ ملے گا نوے ہزار کا جی اور خالی بیٹ کی بات کریں تو خالی بیٹ آپ ملے گا چالیس ہزار روپے چالیس ہزار کا جی ٹھیک نیکس آگے چلتے جی جس میں کوئی لیتا تو ایک لاکھ ساٹھ ملے گا ایک ساٹھ کا ملے گا جہاز پیکج نیکس آتے ہیں اگر کوئی بیٹ رسنگ شوکس لیتا تو نوے ہزار روپے اگر کوئی بیٹ کتنے کا ملے گا ستر ہزار روپے ستر ہزار کا خالی بیٹ ملے گا ڈھول کی والا بیٹ کہتے ہیں اس کی جو یہ آپ نیچے والی سائیڈ چیک کر سکتے ہیں یہ ڈھول کی شیپ میں ہوتی ہے نیکس آگے چلیں یہ سیمپل سیمپل بیٹ ہے جی سیمپل ہے وہ 18000 بیٹ ہے بڑا بیٹ یہ چیک کریں یہ بیٹ ریس شو کے سا آپ کو ملے گا 90 ہزار روپے کا اگر کوئی پورا جیز پیکج لیتا تو آپ کو 160 ہزار روپے کا آگے چلیں سر آگے چلتے ہیں آپ کو ان کی فیکٹری کا بھی وزٹ کروائیں آپ کو بیٹ ڈریس ملے گی 140 ہزار روپے کی اور اگر اس کی خالی بیٹ کی بات کر لیں تو بیٹ کتنے ملے گا ایک لاکھ کا بیٹ ملے گا چنیوٹی ڈیزائن کو کوپی کیا گیا ہے بہت ہی پیاری یونیک چیز ہے درمیان میں ویل وڈ استعمال ہوئی ہے اور مختلف لگائے گئے اچھی میں یہ تیار کیا گیا ٹھیک ہے اب ڈیزائن چیک کر لیں یہ دوسرا ڈیزائن ہے اس پہ مختلف ہے یہ چنیوٹی ہے یہ سائی ٹیبل پڑی ہوئی ہے یہ سائی ٹیبل چیک کریں یہ ڈریس پڑی ہے اس کے لیے آپ کو ایک خالی بیٹ کتنے کا ملے گا خالی بیٹ ملے گا آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار ملے گا چیک کر سکتے بہت پریمیم کوالٹی میں تیار کیا گیا چنیوٹی ڈیزائن کو کوپی کیا گیا بہت یونیک چیز بنی ہوئی چیک کریں نیکس ہم آگے چلتی ہیں آگے چنیوٹی ڈیزائن پڑا ہو ہے چنیوٹی ڈیزائن ایک اور چنیوٹی ڈیزائن دکھا رہا رہا ہے آپ کو چیک کریں چنیوٹی ڈیزائن ہے بیٹ ریسنگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ملے گی ٹھیک ہے یہ صوفا پڑا ہو ہے چنیوٹی ڈیزائن کے ساتھ سوفا کی کوئی ڈیزائن پسند کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹ کی کمپرو مائز ہو سکتا ایک اور پیارا ساتھ چنیوٹی ڈیزائن دکھا رہا 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 ہے ایک ساٹھ ہزار روپے ملے گی ایک ساٹھ میں ایک بیٹ کی بات کریں ایک لاکھ بیس ہزار روپے تقریباً دو سو کیجی وزن کی گرنٹی ہے دو سو کیجی ویٹ برداشت کر لی گی اور کتنے میں پڑے گی دو کرسیاں اور ایک چھوٹی سی ٹیبل ہو گی آپ ایک صرف بیس ہزار روپے میں ملے گی اور ایک کرسی کتنے کی پڑھ گی ایک کرسی دس ہزار پچھپنہ ہزار روپے ملے گا کتنے سیٹر ہے چھے سیٹر سفا چیک کر لیں پچھپنہ ہزار روپے میں ملے گا اور سٹاپ پھر استعمال کیا گیا ہے ٹھیک اور سکھ سیٹر آتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور کلر پڑھا ہو ہے اس کے بارے میں بریف کیجئے گا یہ بریف ہوگا کتنے امم کا ہوگا پانچ امم ہوگا نیکس رم آ چکے ایک اور چنیوٹی ڈیزائن ہے جی یہ بیٹ ریسنگ آپ کو ملے گی ایک لاک چار سہزار روپے کی ٹھیک ہے اگر کوئی خالی بیٹ لیتا ہے تو اس کو ملے گا ایک لاک دس سہزار روپے ٹھیک ہے یہ بھی ایک خالی بیٹ کی بات کریں تو کتنے میں ملے گا ایک لاک دس ملے گا 65000 پہ میں 6 سیٹر جی سیٹر ویلوٹ میں بنا ہو ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایک اور ڈیزائن دکھا رہے ہیں ناظرین آپ کو ویلوٹ میں چیک کریں ویلوٹ میں آپ کو بیٹ دکھا رہا رہا ہوں اس کی کوالٹی بھی دکھاتا ہوں یہ چیک کریں کتنا پیارا تیار کیا گیا ویلوٹ میں یہ پیارا سا سیٹ اور اندر اس کے براس لگا ہو ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو 65 میں ملے گی اور خالی بیٹ کتنے میں پڑے گا خالی بیٹ آپ کو ملے جیگا چالیس ہزار پہ میں ملے گا جی ادنان بھائی نیکسٹ آگے چلیں سر یہ چیز پڑی ہوئی ہے یہ چھوٹی سی الماری بنوائی ہے کسی 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 آپن کیجئے ان سے آپ اگر فنیچر تیار کروانا چاہئے اپنی مرضی کا وہ بھی تیار کروا سکتے ہیں تو سر اس کی کیا لیمیٹ ہوتی ہے کتنے دن میں آپ تیار کرتے ہیں وہ تقریبا ایک ہفتے کا ٹائم دینا ایک ہفتے کا ٹائم اپنی مرضی کا تیار کروا سکتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نارمل ڈیزین جو ہوتا ہفتے کا باقی کوئی ڈیزین ہو کتا یہ کتنے کی پڑی گی یہ سات ہزار پہ کی ٹھیک آگے چلتے ہیں یہاں پہ سر یہ یہ بیوٹی بوکس ونی ڈریسنگ 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 ڈبل میرر کتنے کی پڑی گی یہ آپ کو بیس ہزار پہ کی پڑی گی نیکسٹ آگے چلتے ہیں الماری لگی ہوئی یہ یہ چیک کریں سر اس کے بارے میں بریف کریں یہ ہائی کریں اس کے اندر کتنے دراز ہوں گے نیکسٹ میں آپ کو اپن کر کر دکھاتا ہوں دا کہ جو دراز ہیں وہ بھی دکھائے جائے اور اس کا سائز بھی دکھائے جائے آپ کو یہ چیک کریں اب یہ ریڈی ہونی ہے ٹھیک ہے تیاری میں یہ چیک کریں کھلی ڈولی علماری ہوگی تین چار پانچ مطلب اس میں ڈیفرنٹ کھانے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کتنے کی پڑے گی سر یہ آپ کو 25000 روپے کی پچیس ہزار پے کی یہ فائنل ریٹ بتھا رہے ہیں ہم جی فائنل ریٹ یہ بھی سیف علماری ہے اسی طرح دیزائنی مختلف ہے بھی آپ 25000 روپے کی ملے گی نیکس یہ دیکھ لیں یہ بھی 25000 روپے میں ملے گی اس میں بھی اتنے کھانے ہوں گے اندر سے ہی ہوتی ٹھیک ہے آگے چلیں یہ بھی ایک سیف ہماری پڑی ہوئی یہ چکرے ایک اور پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی پچیس پڑے گی نیکس یہ پہ آپ چک کر سکتے ہیں شوکیس اور دوسرے بیوٹی بوکس تیار ہو رہے ہیں ان کو پینٹ کیا جا رہا بھی یہ تیاری میں ہے اور نیکس آگے چلیں سر یہ اس تری سٹینڈ کے بارے میں بریف کیجئے گا یہ اس سٹینڈ وہ ہی پندرہ ہزار ہائی گلوز پینٹ ہے پندرہ ہزار پی میں آپ کو سٹینڈ پڑے گا اچھا ادنان بھئی اپنے فیکٹری کا وزٹ تو کروا دیئے اب مجھے اپنا اڈریس بتاتے ہیں جو لوگ یہاں پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں جی جی آپ نے چوک میں آئیں گے گلی نمبر تین میں ہماری فیکٹری ہے یہ فیکٹری ایریے میں فیکٹری ہے ہماری اور ساتھ ہی شوہر ہماری ٹھیک ہے لہہور ٹھوک نیاز بھے کٹار بند روڑ گلی نمبر تین اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ٹائمنگ بھی بتا دیں اس کو ٹائمنگ صبح ٹائم ہوتا ہے ویسے تو دو سے تین دن میں تک کیونکہ یہ شادیوں کا سیزن ہے ٹھیک ہے جی اوکی سر اوکی اللہ